سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل میری فٹنس میں اور آج ہم لے کے آئے ہیں سردی جکھام کے گھرے لوپ آئے ہوم ریمیڈیز سو سردی جکھام جو ہے وہ ایک ایسی بھی بیماری ہے ہلکی فلکی جو کہ تھنڈوں کے موسم میں ہوتی ہے جس میں کی سردرد ناک بہنا پلہم تیج بکھار آنکھوں میں کھجلی گلے میں خراش بدندرد اس طرح کی پرابلم ہوتی ہیں زیادہ تر لوگوں کو جو کی گلہ خراب ہونا بروکائٹس نیمونیا اس طرح کی ساری دکتیں ہوتی ہیں جس میں آپ کیا کر سکتے ہو دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ لہسن کا یوز کر سکتے ہیں شہد کا استعمال کر سکتے ہیں مسالے دار چائے یوز کر سکتے ہیں درک اور شہد ان دونوں کو بھی آپ ملا کر کے لے سکتے ہیں تو بہت فائدہ کرتا ہے جو بھی نون ویجیٹیرین ہیں وہ لوگ چکن کا سوپ لے سکتے ہیں پیاج بھی اس میں بہت فائدہ کرتا ہے کالی مٹ بہت اچھا ہے اور باقی کچھ چائے بھی آتی ہیں جو ہرول ٹی ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں تھوڑا گولڈن ملک جو بولتے ہیں جو ہلدی والا دودھ وہ بھی بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے سردی کو بھگانے کے لیے دالچینی کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں سبجی میں ڈالنے میں یا پھر اس کا پاوڈر بنا کر کے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں باقی کارڈہ بھی بنا سکتے ہیں کارڈہ بھی بہت سردیوں میں ہیلپ کرتا ہے اور اگر آپ کھانا بناتے ہیں تو اس میں سہدھا نمک کا استعمال کریں جس سے کہ سردی جکھام یہ چیزوں سے آپ برس سکتے ہیں اور تھوڑا پانی میں ڈال کر کے آپ نمک کا پانی ڈال کر کے گرارہ کر سکتے ہیں اور کچھ کوکوناٹ آئل ہوتا ہے کوکوناٹ آئل بادام کا تیل اور سرسو کا تیل اس کو اگر آپ نابی میں رات کو لگا کر کے سو سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا سردی جکھام میں یہ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے کچھ لوگ جو نون ویجٹیرین ہیں وہ مچھلی کا آئل بھی رپ کر سکتے ہیں اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے باقی کا آپ تلسی کا پانی لے سکتے ہیں کچھ تلسی لے کر کے پانی کو بوائل کیجئے اور اس پانی کو گنگنا پیجئے گڑ سب سے زیادہ یوس ہوتا ہے گڑ جو ہے آپ کسی بھی ماترہ میں لے سکتے ہیں جس سے کہ آپ کا پورا کف کول وغیرہ سب کو میلٹ کر دیتا ہے اور کشمش بھی اس میں بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے تو جو بھی آپ کو سویٹیبل لگے جو جو چیزیں وہ آپ کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ سردی جکھام اس طرح کی چیزوں سے بچ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی ہے اگر آپ چائے بنانے کا سوچ رہے ہیں تو اس میں آپ تھوڑے دھنیے کے بیچ ڈال دیجئے آدھا چمہ جیرہ سونف میتھی کا دانا اور ایک تھوڑا سا پانی ڈالیے مصری ڈالیے دود ڈالیے جس طرح سے بیسک چائے بناتے ہیں جو کچھ کچھ مسالے ہوتے ہیں کھڑے مسالے ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کی سردی میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ یہ سب ہی گرم ہوتے ہیں جس سے کہ آپ کی سردی کو بھگانے میں بار بار ریپیٹ نہ ہوگے اس کے لئے بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں تو آپ کو جو بھی اس میں سے اچھا لگے وہ آپ کر سکتے ہیں تو ہمارا یہی ویڈیو تھا آج کا ٹاپک جس سے کہ تھنڈ کا موسم آ گیا ہے ونٹرز آ گیا ہے انڈیا میں تو آپ ایزیلی ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں چھوٹی سی والکم آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں بلوکس اور باقی ہم کچھ یوسفل انفرمیشنز اس میں پروائیڈ کرتے ہیں so thank you thanks for watching موسیقی